جیسے آپ سب کو پتہ ہے مونسون بارشوں کا سلسلہ چل رہا ہے تو دیکھیں ہر طرف ہریالی ہی ہریالی ہو چکی ہے ماشاءاللہ ابھی میں آیا تھا اپنی جو ہے نا کپاس کی فصل کو گھومنے کے لیے اور دیکھ کے بہت اچھا لگے ماشاءاللہ اب اس سے زیادہ اور برداشت نہیں ہو سکے گی یہ دیکھیں ہمارا ڈسکو بھی ہمارے ساتھ آیا ہے آ جو ڈسکو چلیں گھر چلیں آ جو آ جو گھر چلیں اور دھوپ دوستو بلکل بھی نہیں ہے یہ اوپر دیکھیں ابھی تک جو ہے نا سورج سورج کو دیکھیں نظری نہیں آرہا بلکل آ جو ڈسکو آ جو آ جو آ جو چلو چلو گھر چلیں آ جو اسلام علیکم دوستو تو کیسے ہیں آپ سب امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے خیریت پہ ہوں گے تو دوستو آج جو ہے نا میں نے ایک نوکھا کام کی ہے وہ یہ کیا ہے کہ ہمارے جو جو ہمارا فوجی مرگا تھا نا تو اس کو دوستو میں آج خرگوشوں کے ساتھ بند کر دیا ہے وہ کتھے اپنی دعوت کھا رہے ہیں یار کھالو 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 شہباز کھالو ویسے کتنا خوبصورت لگ رہے ہیں وائٹ مرگا بھی اور وائٹ وائٹ خرگوش بھی ادھر باہر کھڑا کھڑو وائٹ مرگا کتھے جو ہے نا بہت خوبصورت لگ رہے ہیں میرا دل کر رہا ہے کہ میں اس کو ادھر ہی بند کر دوں ان کے ساتھ باہر کھڑا ہوگا نہیں کھا سکتا ادھر کھڑا ہوگا کھالو باہر کھڑا ہوگا ماشاءاللہ بارش کی وجہ سے ہمارا جو سیٹ اپ اس کی دیوار بھی کمزور ہو چکی ہے یہ دیکھیں یہاں سے دیوار پھلکل خطرے میں کہیں گیری نہ جائے ادھر جو ہے نا دوستو سارا جو نا کیچڑ اور گوبر وغیرہ بہت زیادہ گندگی بن گئی تھی تو اس وجہ سے ہم نے اپنی بکریوں کو ادھر چارہ دے دیا ہے اور ماشاءاللہ یہ آرام سے کھا رہی ہیں تو دوستو بارشوں کے وجہ سے ہمارے سیٹ اپ کا یہ حال ہو چکا ہے تو اللہ تعالی کی رحمت ہے جتنی برداشت ہو سکتی تھیں اتنی آ چکی ہیں اور اللہ تعالی بس آپ زیادہ بارشیں نہ دے کیونکہ ہمارے جو جانور ہیں ان کو بھی اور ہماری جو فصلے ہیں ان کو بھی جو ہے نقصان ہے چلو بھیکی جو لو کھالو شاباز کھالو یاربی جو ہے نا پرندوں کو کچھ نہیں ڈالا نہیں یاربی جو ہے نا ہمارے جو پرندیں وہ بھوکے ہیں یار ان کو کیا ہوا ہے یہ ادھر گھس کے بیٹھی ہوئی ہے کیا ہوا بھئی یار اس کو پتہ نہیں کیا ہے ہماری مرگی کو یار اس نے تو کھایا پیا بھی کچھ نہیں ہے اس کے پھوٹے میں کچھ نہیں ہے دیکھو نا یار اس کو کیا ہوا ہے اس کو اس کو کیا ہوا ہے پتہ نہیں بیٹھی تھی ادھر ہمارے پھنگرے میں چل پھر ہی نہیں رہی صحیح طریقے سے چل نہیں سکتی یار یہ تو اس کو کوئی میڈیسن دے دو اس کو کچھ ہو گیا ہے بخار ہے بخار ہے بالکل دیس کو جاں بخار ہے آجو پیلیٹ آجو آگیا تمہارا کھانا کھالو شہباز ابھی جو ہے نا پیلیٹ کافی ماشاءاللہ بڑا ہو گیا ہے کھالو 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 شہباز آجو پیلیٹ آجو اوپر آجو آجو اوپر کھالو ادھر کھالو نیچے بکریاں تمہیں تنگ کریں ادھر کھالو آجو بھئی بجیز آگیا تمہارا کھانا آگیا کھالو سب آجو بھائی ابھی دوائی دے دیتے ہیں پھر چلتے ہیں اپنے چمچیلی اور شیرو کے پاس کھلا دو بچارے ٹھیک ہو جائے گی چلو انشاءاللہ ہم آئیں گے شام تک ٹھیک ہوگی زیادہ بیمار نہیں ہے یہ بارش کی وجہ سے لگتا ہے کہ اس کو بخار وغیرہ ہو گیا چلو دوائی دے دیتے ہیں انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گی آنے بھی اس پرہ ایک ہوئی تھی وہ گھوم رہی ہے ابھی وہ ٹھیک ہو گئی ہے آہ 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 یہ نیچے گھوم رہی ہے دوستو چھوڑ دو اس کو یار جاؤ بھئی ایسے اس کو تانگوں میں بھی بھی جان نہیں ہے چل نہیں سکتی ہے دیکھیں سلو سلو چل رہی ہے چلو بیٹھ جو بیٹھ جو بیٹھ جو بیٹھ جو یار اپنی مرگی کو میڈیسن دے دیا ہے انشاءاللہ کل تک وہ ٹھیک ہو جائے گی اگر آپ کے گھر میں بھی پیٹھ ہیں پرندے ہیں تو ان کا جو ہے نا دوستو خیال رکھا کریں اور ان کی ٹائم سے ٹریٹمنٹ کیا کریں اگر آپ ان کی ٹریٹمنٹ ٹائم سے کریں گے تو آپ کے پیٹھ سیحت مند رہیں گے یہ نا ان کو اب نیسٹنگ مٹیریل دے دیتے ہیں تاکہ یہ اپنا گونسلا بنانا چاہیں تو بنا سکیں انسانی سے یہ لو بھئی آجو یہاں سے اٹھا اٹھا کے نا اپنے نیسٹ پناتی رہنا دو کو نیسٹنگ مٹیریل دے دیا ہے تاکہ یہ جو ہے نا آسانی سے اپنا گونسلا بنا سکیں بریڈنگ کر سکیں کیونکہ ایموسن زیادہ بریڈنگ کا موسم ہے تو اس وجہ سے ہم نے اپنی دو کو بریڈ کے لیے نیسٹنگ دے دیئے یار یہ کیا ٹیار کر رہے ہو یہ سنچوں کا دلیا ہے فنچوں کے لیے دوستو دلیا تیار کر رہے ہیں جی دوستو یہ تھی آج کی ہماری مزیدار ویڈیو ویڈیو آپ کو کیسے لگی ہے ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو لائک کر دیں ملیں گے پھر تب تک کے لیے اللہ حافظ بچوں والی جو ہماری مرگی ہے نا ریڈ مرگی اس کو کھول دیا ہے ابھی جو ہے نا یہ اپنے بچوں کو گھما پھر آکے انشاءاللہ فل کر لے گی اور دوپہر کو ہم اس کو دوبارہ بند کر دیں گے